آپ اگر اس بھید بھاو کو اپنی جگہ کے اوپر قائم رکھیں گے تو آپ یاد رکھئے کہ آپ ہمیشہ پٹتے رہیں گے لکھتے رہیں گے برباد ہوتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے مظلوموں کو دلیتوں کو چھوٹی ذات والوں کو اقلیتوں کو اپنے اندر قریب کرنا شروع کیا اور آپ نے حسن معاشرت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنے ساتھ قریب کر لیا تو یاد رکھئے کہ پندہ فیصد کبھی آپ کو اجالنے کے اوپر ہمت نہیں پیدا کر سکتی اپنے دل کے اندر میرے بھائی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارے اکار نہیں ہے مسلمان کے پاس آپ دیکھئے کہ ایک دلیت حکومت آپ کے صوبے کے اندر یو پی کے اندر قائم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو پارٹیاں ہیں سماج وادی پارٹی ہے بہو جر سماج پارٹی ہے کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس صوبے کے اندر حکومت کر سکے اگر سماج وادی پارٹی ہے اقلیت کی بنیاد کے اوپر اگر مسلمان اس کا سہارا نہ دے تب ہی وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی اسی طرح بہو جر سماج پارٹی جو دلیتوں کے پارٹی ہے اگر مسلمان قوم اس کو سہارا نہ دے تو تنہا دلیت اس صوبے کے اندر چند اتنی سیطیں لا سکتے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہوگا لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ سیطیں صرف مسلم اور دلیت اشتراک یا مسلم اور یادو اشتراک کے اوپر ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے دلیتوں کو اپنے ساتھ میں لانیں گے اور اس پورے ملک کے اندر حسن معاشرت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر آپ ان کو قریب کر لیں گے تو آپ کی یہ طاقت اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ اقلیت جو حاکم ہے پھر وہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گی اس لیے کہ سارے ہندوستان کے اندر جو طریقہ ہر فساد کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ چند افراد جو سرقہ پرستی کا نقطہ ہیں بنیاد ہیں جو برسر اقتدار ہیں وہ انہی دلیتوں کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اقسا کر ان کے مال کو لٹواتے ہیں ان کے دویت کو لٹواتے ہیں اور انہیں گاجر مولی کی طرح کٹواتے ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو انعام دیتے ہیں گجرات کے اندر دیکھنے میں آیا کہ ہر دلیت کو جو لوٹ رہا تھا اس کو پانچ سو روپیہ انعام اور جو مال لوٹ لیا وہ مال اس کا میرے بھائی یہ قیفیت اس ملک کے اندر ہر جگہ ہوتی کھلی آئی ہے جس جگہ فساد ہوا ہے وہاں اصل فساد کی صورت یہی تھی اس لیے مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ عزت و عبروں کے ساتھ رہے تو جس طبقے کا اس نے ہاتھ اب تک نہیں پکلا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑیں اس نے معاشرہ کی اختیار کریں اپنے فنکشنوں کے اندر اپنی بیاہ شادیوں کے اندر ان کو دعوت دیں ان کو قریب کریں ان کے ساتھ اٹھیں پیڑھیں ان کے ساتھ مختلف اسطرح کی تقریبات کریں کہ ان کے ساتھ ایک پلیٹ شہر ادھر بیٹھ کر کھائیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ کے اندر اگر کوئی دوسرا شریک ہو جائے دلیت تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کھانا ناپاک ہے نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ کھانا کھائیں تو اسلام نے جو آپ کو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جھوٹا پاتھ لیں ہاتھ کو دھلوا لیجئے بیٹھئے ساتھ بیٹھئے آپ کے یہاں شادی ہو جس طرح آپ دعوتنا میں دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں آپ اپنے دلیت بھائیوں کو دعوتنا میں دیجئے کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی وقت مناسب آتا ہے تو آپ خود الیکشن لگوا کر کے بسا عوقات پردھانی کے الیکشن میں آپ کسی دلیت کو اٹھاتے ہیں اس لیے کہ یہ ریزرو سیٹ ہے وہ دلیت آپ کا قریب ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرسی اقتدار پر بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرسی اقتدار پر بیٹھیں آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ حسن معاشات اور حسن اخلاق کے طور پر اس کے گھر جا نہیں سکتے اس کو اپنی دعوت کے اندر کیا بھلا نہیں سکتے آپ غور کیجئے جمعیت علماء جس موقف کو اختیار کر رہی ہے یہ موقف ایک بنیادی موقف ہے آپ نے اگر اس موقف کو اختیار کر لیا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر حکومت کرنے والوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اس لیے جمعیت علماء آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ یہ آہد کر کے جائیں کہ آپ کو دلیتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہے حسن معاشرت کا اتحاد قائم کرنا ہے حسن اخلاق کا اتحاد قائم کرنا ہے آپ کو ان کے فنکشنوں کے اندر جانا ہے آپ اپنے فنکشنوں کے اندر اپنی تقریبات کے اندر ان کو دعوت دیں ان کے رتبے کو بہائیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ نے اور ان کے اندر دلیت اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے مدھب انسان کی اپنی اپنی چیز ہے اس کے اوپر اتحاد اور صدق کسی سے نہیں ہو سکتا اپنے اسلام کی صحیح تعلیم پر قائم رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن اخلاق دنیا کے اندر اسلام کے قائم ہونے کی بنیاد یہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جہاں اوچ اور نیچ کی تفریق قائم تھی جس اسلام کے نمونے کو پیش کیا اور دعوت کو اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی آزاد اور غلام ہر شخص کا ایک ہی رتبہ تھا جمعیت علماء اس موقع کو آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اور اس لیے پیش کر دی ہے کہ کامیابی کے لیے اس سے بہترین اور کوئی دوسری صورت اس ملک کے اندر نہیں ہے میں آپ کے سامنے اس تجویز کو پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کریں گے سوچیں گے اپنی زندگی کو بدلیں گے اپنی معاشرت کو بدلیں گے اور آپ جہاں رہیں گے وہاں رہ کر کے اتحاد قائم کریں گے مسلمان اور دلیت اتحاد قائم کریں گے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس یہ اجلاس عام مسلم دلیت اتحاد کو وقت کی ایک اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے بلدر استحسان دیکھتا ہے اور اس اتحاد کو مزید وسیع اور مستحقم بنانے کے لیے حسب زہر تجویزہ منظور کرتا ہے نمبر ایک اسلامی روایات کے مطابق دلیت بھائیوں کے ساتھ رواداری مدارات حسن اخلاق کا برطاو کریں اور ان سے اچھے روابط رکھے جائیں مطلب یہ ہے کہ ان کی تقریبات میں جائیے اپنی تقریبات میں ان کو دعوت دیجئے ان کے مردوں کو دعوت دیجئے ان کے عورتوں کو دعوت دیجئے اپنے گھروں میں بلائیے کھانا کھلائیے حسن معاشرت کو استیار کیجئے نمبر دو کھان پان کا جاری پروگرام دونوں طبقوں کو قریب لانے میں بظاہر ایک معصر حمل ہے ایسی تقریبات اور پروگرام بنایا جائیں جہاں دلک لوگوں کو جمع کیا جائے اور مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھایا جائے کوئی چیز بھی کھڑی بنا لیجئے چابل بنا لیجئے بغیر گوشت کا اور بنا کر کے خود بھی کھائیے اور ان کو بھی کھلائیے جس طرح میر ملاک اور محبت پیدا ہوتی ہے کھان پان کا جاری پروگرام دونوں طبقوں کو قریب لانے میں بظاہر ایک معصر حمل ہے لہذا اس کو مزید وصعد دی جائے حضرت صدر محترم زیدہ مجدوم نے اس پروگرام کو جگہ جگہ قائم کیا ہے دلی کے اندر حیدر آباد کے اندر اور دوسری جگہوں میں اور اس کے بہترین اثرات ہوئے ہیں مقصد یہ ہے کہ جمعی طلماء کی ایک آئیوں کو وہ جہاں بھی ملک کے اندر آباد ہیں ان پروگراموں کو آگے بہانا چاہیے نمبر تین مختلف مقامات پر مسلم و دلت جلسے اور میٹنگیں کی جائیں نمبر چار با وقت ضرورت حد تلوسہ ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جائے اگر کہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان یہ نہیں سمجھیں کہ مسلمان کے اوپر تو ظلم نہیں ہو رہا ہے آگے بہتر کے ان کے ساتھ تعاون اور مجھے